نمشکار کے کے بی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں اونیتین چودھری اس سمیہ میں موجود ہوں گورنمنٹ انٹر کالیج کے میدان میں مزفرنگر احتیحاسی کی میدان ہے احتیحاسی کی جلا ہے کسان بھومی بابا ٹکیت کی بھومی میرے ساتھ باچیت کرنے کے لیے کسان یونین کے پردیش ادیعکس ہیں جادو جی بھائی سب یہ بتائیے کیا تیاریاں ہیں اس آن دونن کو لے کر تیاریاں تو آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے کیمرے کی آنکھ سے دنیا دیکھیں ان تیاریاں کو بڑے پیمانے پر تیاریاں کی گئی ہیں کیونکہ یہ پنچائت ایک ایسی پنچائت ہونے جا رہی ہے کہ کوئی لیڈر بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ کتنے لوگ آنے بالے آپ کا کیا انمان ہے انمان تو ہمارا یہ ہے کہ کوئی انمان لگا نہیں پائے گا کارکم ہوتا ہے تو اس میں ایک انمان ہوتا ہے تیاریاں کی جاتی ہیں پچاسون لاکھ آدمی ہوگا پچاسون لاکھ آدمی ہوگا اور پھر بھائی دورانا چاہوں گا کہ میرا انمان یہی ہے کہ کوئی انمان لگا نہیں پائے گا لیکن مجھ پنگر یوں ہی نہیں رکھی گئی اس پنچائت کو جس بات پر آپ آنا چاہتے ہیں میں بھی پورے کھلتے ہیں پانچ ستمبر ہی کیوں اچھا دن ہے نہیں اچھا ہے پانچ ستمبر دوہزار تیرہ بھی لوگوں کو یاد ہے من میں ڈر ہے اگر پانچ ستمبر کو لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے بنمرتہ یہ جلہ بھائی سب بھگت چکا ہے گورو جی آپ سن لے ہم اس جلے سے دور نہیں ہیں گاؤں اور جلے کی دوری ہے لیکن ہم دل سے اور بھاؤنا تمکھ سریر سے بہت نجدیک ہیں جو لوگ پانچ ستمبر یا اس طرح کی کوئی بات سوچ کے بیٹھے ہیں یا اس طرح کا کوئی ان کے دماغ میں کوئی چل رہا ہے میں آپ کے مادیم سے انہیں پورے بنمرتہ سے کہنا چاہیں گے کہ اس مجفن نگر جنپد کی پرمپراؤں کو یاد رکھیں اس مجفن نگر کی جنپد کی گریمہ کو یاد رکھیں اس مجفن نگر جنپد کے جتنا بھی مہاپورس پیدا ہو گئے ہیں ابھی تک وہ کسی بھی دھر میں ہو گئے ہوں کسی بھی برادری میں ہو گئے ہوں ان شارے مہاپورسوں کا پرنے پرتاپ یاد کریں اور شرم کریں ان کی ایسے بھاو اب نکال دیں مجفن نگر بہت آگے نکل چکا ہے اس سوچ سے دوبارہ سے محبت نگر بننے والا ہے ہی محبت نگر تھا محبت نگر ہے اور محبت نگر رہے گا کچھ بھرانتیاں کبھی پیدا ہو جاتی ہیں تو مجفن نگر ان کا موہتوڑ جواب دیتا ہے تو کیا سندیش رہے گا پانچ ستمبر میں پانچ ستمبر میں سینود کسان مورچے کے ہمارے سارے لیڈر آ رہے ہیں وہ کیا سندیش دیں گے کیا رنیت ہوگی تو وہ ہی بتائیں گے ہم لوگوں کا کام ہے یہاں پر ببستہ دینا کوئی ہوگی نہیں کیوں کہ اس پانچات میں ہر بیکتی اپنے خرچے سے آنے والا ہے اپنا سمائے برباد کر کے آنے والا ہے اپنے باہن سے آنے والا ہے اور اپنے کلیان کے لیے آنے والا ہے اپنے کلیان سے مطلق بیکتی کا سوارس کے لیے نہیں ہے جب ہر بیکتی ہندوستان کا اپنے کلیان کی بات سوچے گی تو ہندوستان کے کلیان کو کوئی روک نہیں پائے گا ہندوستان کی بجائے کے لیے ہندوستان کا جو آنے والی پیڑیاں ہیں وہ شمان پوروک جندہ رہ سکیں اس کے لیے یہ آندولن بھی چل رہا ہے اس کے لیے یہ پنچات بھی ہے اور ایسا سندھی اسمات تاریخ کو آپ کو سننے کو ملے گا جادو جی یہ پورا جو چھیت رہے گنہ باہولیے چھیت رہے تو گنے کے مولے کے بارے میں کیا ایجنڈا رہنے والا ہے دیکھیں گنے کے مولے کے بارے میں ایجنڈا سیدھا ہے کشان اپنی طرف سے کچھ مانگنا نہیں چاہتا کشان اپنی طرف سے مانگنا نہیں چاہتا ہے مسپ بھی کسان نے نہیں مانگی کبھی نہیں کہا کہ کسان نے 50 روپے بڑھا گے انہوں نے 75 کر دو کبھی کسان نے نہیں کہا کہ گنے میں اتنے روپے بڑھا گے اتنا کر دو ہاں جو سرکار اس سمیدر میں ہے اور پردیس میں ہے یہ سرکار کے اس پارٹی نے جرور کہا تھا کہ گنے کا مول کم سے کم ساڑھے چار سو روپے ہونا چاہیے چار سو کی تو گارنٹی کی تھی ہم نے نہیں کہا ہاں ہم نے نہیں کہا تھا اور ابھی تک جو سرکاریں رہیں مولاہم سین اکھلیس جی کی رہی ہو یا مائبتی جی کی رہی ہو بڑی شنکھیا میں انہوں نے بردی کی خاص طور پر مائبتی جی نے جی ہاں سب سے زیادہ اور ہم کہیں گے سینٹ 40 سو روپے بڑھا ہے بلکل ہم کہنا چاہتے کہ مائبتی جی نے سب سے زیادہ بڑھایا اس کے بات کر رہے ہیں ایک کشان ہے لسواغت کریں گے گا مولیے میں بردی ہوتی ہے کہ کثنی کرنی میں پھرک ہے اور نشتہ میں پھرک ہے ہمیں جو اچھا سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہنے کی چھمتہ کسان رکھتا ہو کریں گے بڑھائیں سالے چار سو پہ لے جائیں گرنے کا ریٹ پورے دیس کا کسان دھنبات کرے گا ایسی کیا بات ہے ہمارے تین قانون باپس کریں امیس پی پہ کانون بنائیں ہم جو نو مہینے سے بیٹھے ہوگے ہیں ہم دھنبات کریں گے ہمیں کسی راجنیتک پارٹی سے کوئی لگاؤ تھوڑی ہے کسان کی یہ حالت ہوئی ہے یہ ستر سالوں میں ہوئی ہے سات سال میں تھوڑی ہوئی ہے ہاں اتنا ضرور ہے سات سال میں انہیں آتی کر دی بگاڑ ستر سال میں ہوگا بیلکل سر کے اوپر پانی ہے اس میں کوئی شند نہیں ہے کہنے میں ہم کسی کو ستہ سے اتارنے کے لیے کسی کو ستہ بیٹھانے کے لیے آندولن یہ پانچیات نہیں ہے راجنیتک بکرتی جن کے معنی میں ہے وہ نکال دیں اپنی بکرتی کوئی راجنیتک اچھا کوئی وکلپ دینے کی راجنیتی جی میں اسی پیار ہوں گا یہ آندولن یہ آندولن نہیں کیجریوال صاحب نے آندولن کیا دللی میں ان کی بات نہیں سنی گئی انہوں نے ایک پارٹی بنائی اور ستہ انہوں نے وہ کابی جو ہوئے کیا کسان اس بارے میں سوچ رہے ہیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں بڑا اس پش طور سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آندولن کرسی پردھان دیش کی شرکار کشانوں کی قسم کھا کے ستہ میں آئی اور آج کسانوں کے راستے سے بھٹک گئی یہ ادیوک پتی بیپاریوں کے راستے پہ چلی گئی ہے یہ آندولن یہ پنچات یہ پوری ببستہ اس سرکار کو بیپاریوں کے راستے سے پاپس لا کر کے کسانوں کے راستے پہ لانا چاہتی ہے اس لیے آندولن اس لیے آندولن دوسری بات کذریبال صاحب کی بات کریے آپ نے ہمارے راکش ٹھیکہ صاحب نے آپ سارے پترکاروں کو بڑا اسپشٹ بجن دیا اس دیس میں راجنیت حالانکہ آپ لوگوں نے کشن کیا ان سے ایک آفر کیا کہ آج پورے برلڈ میں آپ ٹرینڈ کر رہے ہیں نمبر بند پر آپ جو چاہیں سو کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو چاہیں پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیس کو جس کی ضرورت ہے وہ ہم کریں گے وہ دیس کو ضرورت ہے ہندوستان میں ہزاروں پارٹیاں ہیں راجنیت کرنے کے لیے لاکھوں نیتا ہیں راجنیت کا دھندہ کرنے کے لیے اس دیس کو سچار روح سے چلانے کے لیے آندولن اور آندولکاری کی ضرورت ہے اور وہ آندولکاری ہم بنے رہیں جن کو راجنیت کرنا ہو کریں جب سرکاریں بے لگام ہوں گی تو ان کے ناک میں نکل ڈال کر کے راستے پر لانے کا کام ہم کریں گے اس لیے ہم آندولکاری رہے ہیں